نمشکار میرا نام دینیش آنند ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیوگرافی بائی آنند آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے آتنگ کی سرگنا اور آئی ایس آئی ایس کے چیف رہے ابو بکر البگدادی کی جس پر امریکی سینہ نے دو دشملو پانچ کروڑ ڈالر یعنی ایک سو ستھتر کروڑ پے کا انام رکھا تھا پوری دنیا میں آتنگ کا پریائے بن چکے ابو بکر البگدادی کے خاتمے میں اس کے آتنگ کی سنگتھن آئی ایس کے ہی ایک خبری نے اہم بھومی کا نبھائی تھی کہا جاتا ہے کہ اسی نے امریکی سینہ کو بگدادی کے ٹھکانے کی بھی صحیح جانکاری دی تھی ایک لمبی لڑائی کے بعد امریکہ ایراک کو ستام حسین کے چنگل سے آزاد کرا چکا تھا پر اس آزادی کو حاصل کرنے کے دوران ایراک پوری طرح سے برباد ہو چکا تھا امریکی سینہ کے ایراک چھوڑتے ہی بہت سے چھوٹے موٹے گھٹ اپنی طاقت کی لڑائی شروع کرنے لگے انہی میں سے ایک گھٹ کا نیتہ تھا بگدادی وہ دو ہزار چھے سے ہی ایراک میں اپنی زمین تیار کرنے میں لگا تھا مگر تب نہ اس کے پاس پیسے تھے نہ کوئی مدد اور نہ ہی لڑا کے دراصل امریکی سینہ دو ہزار گیارہ میں جب ایراک سے لوٹی تب تک وہ ایراکی سرکار کو برباد کر چکی تھی صدام مارا جا چکا تھا انفرسٹیکچر پوری طرح سے تباہ ہو چکے تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت ایراک میں کسی کی سطح بھی نہیں تھی سنسادنوں کی کمی کے چلتے تب بگدادی کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا حالانکہ ایراک پر قبضے کے لیے تب تک اس نے القائدہ ایراک کا نام بدل کر نیا نام ISI یعنی اسلامی کے سٹیٹ آف ایراک رکھ لیا تھا بگدادی کا جنب 1971 میں ایراک کے سامرہ میں گریب سنی پریوار میں ہوا تھا اس کا اصلی نام ابراہیم الود البدری تھا لیکن دنیا میں اس نے ابو بکر البگدادی کے نام سے خوف قائم کیا بگدادی کا پریوار پیغمبر محمد کا ونشج ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ پیغمبر محمد کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں بگدادی کو بچپن سے ہی قرآن کی آیتیں یاد تھی اس کا اسلامی قانون شریعہ سے گہرہ لگاؤ تھا بگدادی اپنے رشتداروں پر ہمیشہ نظریں بنائے رکھتا تھا کہ کہیں بھی اسلامی قانون کا کوئی انلنگھن نہ کر سکے بگدادی نے 1996 میں یونیورسٹی آف بگداد سے اسلامی سٹیڈیز میں اسنا تک کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد 1999 سے 2007 کے بیچ قرآن پر عراق کی سردام یونیورسٹی فور اسلامی سٹیڈیز سے ماسٹر اور پی اچ ای ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی بگدادی کو فٹبال کھیلنے کا بہت شوق تھا وہ بگداد کے ایک استھانیے کلب کا اسٹار فٹبالر بھی تھا وہ 2004 تک بگداد میں اپنے پریوار کے ساتھ رہا اور اس دوران بگدادی ہنسک گتی ویدھیوں میں شامل ہونے کا عاروب جھیل رہی مسلم بردر ہڈ کا صدت سے بنا اور جلد ہی وہ ہنسک اسلامی مومنٹ کا سمرتھن بھی کرنے لگا جب 2003 میں امریکہ نے سردام کو ستہ سے ہٹانے کے لیے عراق پر حملہ کیا تب بگدادی نے جائش الالسنہ باالزماہ نام کے آتنگ کی گھٹ کے سنگٹھن میں سکریے بھومی کا نبھائی فروری 2004 میں امریکہ نے عراق کے فلوزہ سے بگدادی کو گرفتار کیا تھا لیکن تب انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہی آگے چل کر ان کے لیے بڑا سردرد ثابت ہوگا اس دور میں بگدادی کو بکہ اس نظربندی شویر میں دس مہینے تک قید رکھا گیا اور اس دوران وہ قیدیوں کو اسلامی تعلیم دیتا رہا دسمبر 2004 میں بگدادی کے اچھے چالچلن کو دیکھتے ہوئے اسے کیمپ سے رہا کر دیا گیا قید سے آزاد ہونے کے بعد اس نے عراق میں سکریے القاعدہ کے پروکتہ سے ملاقات کی القاعدہ کا پروکتہ بگدادی کے اسلامی گیان سے بہت پرباوت تھا اور اسی پروکتہ نے بگدادی کو دمشق جانے کے لیے رازی کیا اور بگدادی کو وہاں القاعدہ کے پروپیگنڈا کو فیلانے کی ذمہ داری دی گئی خونخار آتنگ کی ابو عیوب الماصری نے ہی اسلامی کے سٹیٹ ان عراق کا گٹھن کیا تھا اور اس سموہ کا القاعدہ کے ساتھ گہرا سنبند بھی تھا اپنے بہتر اسلامی گیان کے قارن بگدادی نے آئی ایس کے الگ الگ دھڑوں کو ایک جھٹ کر لوگوں کو جوڑنا شروع کیا اس کے بعد اسے شریعہ سمیتی کا پروکشن بھی بنایا گیا ساتھ ہی اسے شورہ کاؤنسل کے گیارہ صدسیہ ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا بعد کے دنوں میں بگدادی کو آئی ایس کی سمنوے سمیتی میں بھی جگہ ملی جس کا کام عراق میں کمانڈروں کے بیچ سمباد قائم کرنا تھا اپریل دوہزار دس میں آئی ایس کے سنستاپک کے مارے جانے کے بعد شورہ کاؤنسل نے بگدادی کو آئی ایس آئی ایس کا پرمخ بنا دیا اسلامی کے سٹیٹ یعنی آئی ایس نے جب پہلی بار اپنا گھوشنا پتر جاری کیا تب اس میں بھارت ایک مکھے ٹارگٹ دیش تھا سنگتھن پورے بھارتی اپ مہدویب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا ساتھی بگدادی کی وچار دھارہ کو دنیا میں پھیلانا بھی چاہتا تھا بگدادی کا لقش روم پر بھی قبضہ کرنا تھا وہ روم کو اسلام اور عیسائی دھرم کے بیچ سنگھرز کے شہر کے طور پر دیکھتا تھا اسے لگتا تھا کہ عیسائی دھرم کا خاتمہ اسلام کو فیلانے کے لیے ضروری ہے بگدادی کا سنگتھن مارو بھاگو اور چھپو کی رننیتی کے تحت کام کرتا تھا سنگتھن کا مقصد تھا کہ آتنکیوں کی تلاش میں لاکھوں کروڑ روپے پانی کی طرح بھائے جائیں اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہا اس دور میں بیلجیم میں حملے کے بعد کام کاج تھپ پڑ گیا تھا اور دیش کو روزانہ پانچ کرو تیس لاکھ یورو کا نقصان بھی ہوا یواؤں کی فوج تیار کرنے کے لیے بگدادی نے یوکوں کو ہور اور جنت ملنے کے سپنے بھی دکھائے تھے کئی اس کے جھانسے میں آئے لیکن دھیرے دھیرے اصلیت سامنے آتی گئی اور حالات ایسے بنے کہ بگدادی کو جبرن اپنے لڑاکوں کو قیدی بنا کر رکھنا پڑا آتنکی سنگتھن اسلامی سٹیٹ کے مکھیا ابو بکر البگدادی کے وحشی پن کی آپ نے کئی داستان سنی ہوگی لیکن اس کی درندگی کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یاد دلا دیں کہ امریکہ کی رہنے والی کائلہ میلر اٹھارہ مہینے تک آئی ایس آئی ایس کی قید میں رہی کائلہ کو آئی ایس آئی ایس نے اگوا کر رکھا تھا اور بگدادی اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا البگدادی کی گلام بنانے کے لیے اگوا کی گئی ایک یجیدی مہیلہ آئی ایس کے چنگل سے چھوٹ کر جب شرنارٹھی کیم پہنچی تو اس نے بتایا تھا کہ امریکی مہیلہ کیلیہ مولر کو غلام بنانے کے لیے رازی کرنے کے لیے اس کے سارے ناخون اکھار لیے گئے تھے ساتھی اس کے ساتھ مہینوں تک ساموہک بلاتکار بھی کیا جاتا رہا کائلہ میلر کی موت کی خبر جب دنیا کے سامنے آئی تو لوگ سن رہ گئے میولر کے ماتا پیتا نے بتایا کہ آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کا مکھیہ البگدادی ان کی بیٹی کے ساتھ ریپ کرتا تھا اور اس نے اسے سیکس کا غلام بنا کر رکھا تھا کائلہ قریب اٹھارہ مہینوں تک بگدادی کے حرم میں دن رات گھڑتی اور سسکتی رہی اور بگدادی اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتا رہا دنیا بھر میں اسلامی کے سٹیٹ کا جھنڈا بلند کرنے کا دعویٰ کرنے والا بگدادی کائلہ میولر کو ترہ ترہ سے ٹورچر کرتا رہا اور جب بھی کائلہ میولر نے اس کا ویروت کیا اسے ترپایا گیا اور اسے بگدادی کا ہر حکم ماننے کو مجبور کیا گیا کائلہ امریکہ میں اپنی آلیشان زندگی چھوڑ کر سیریا میں لوگوں کی مدد کرنے آئی تھی لیکن ایک دن درندوں کی نظر اس پر پڑی اور اسے اگوا کر لیا گیا اس کے بعد اسے سیدھے اسلامی کے سٹیٹ کے سب سے بڑے شیطان بگدادی کے حرم میں پہنچا دیا گیا کائلہ میولر کے ساتھ ہوئے اس وحشیانہ سلوک کی جانکاری امریکی ادھیکاریوں نے ہی ان کے ماتا پیتا کو دی تھی جسے کائلہ کے ماتا پیتا نے ایک نیوز چینل کے ذریعے اس شرناک گھٹنا کو پوری دنیا کے سامنے رکھا ادھر امریکہ کے تابت اور حملوں سے گھبرایا بگدادی ادھر ادھر بھاگتا رہا امریکہ نے افغانستان کے اپنا سب سے بڑا بم گرا کر ساف سندیش دیا کہ اب وہ بگدادی کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کے موڑ میں نہیں ہے اس بم کے حملے میں کم سے کم چھتیس آتنگ بادیوں کی ڈھیر ہونے کی خبر ملتے ہی آئی ایس آئی ایس کے لڑاکوں میں افراد تفری مچ گئی لگاتار ہو رہے امریکی ہوائی حملوں اور چن چن کر بگدادی کے کمانڈروں کے مارے جانے سے بگدادی کو شک تھا کہ اس کی خلیفہ شاہی کے بھیتر ہی اس کے دشمنوں کے بھیدیے گھس چکے ہیں ان بھیدیوں کو ہی کھوج نکالنے کے لیے اس نے ٹارچر سنٹر میں قیدیوں کو لاکر ان پر امانویے جلم ڈھانا شروع کر دیا بگدادی کے ٹارچر کیمپ سے یادنہ دینے والی اوزاریں اور مشینیں ملیں جس سے صاف ہو گیا کہ بگدادی کے سرفروں نے انسانی جسم پر جلم ڈھانے کے بے حد کرو ترینکوں کا ایجاد کیا تھا عراقی میڈیا کے مطابق لوگوں نے سینہ کو بتایا تھا کہ اکثر اس ٹارچر کیمپ سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی عراق کے فلوجہ شہر میں تلاشی کے دوران جب عراقی فوج کی اسپیشل ڈیویزن ایک عمارت میں داخل ہوئی تو وہاں کا حال دیکھ کر فوجیوں کے پیر و تلے کی زمین کھسک گئی عمارت کی خون سے رنگی دیواریں اور پنجریں بتا رہے تھے کہ اس جگہ کا استعمال بگدادی کے سرفرے ٹارچر روم کے طور پر کرتے تھے کچھ لوگوں نے عراقی سینہ کو بتایا کہ بگدادی کا یہ ٹارچر روم ایسی اندھیری کوٹری تھی جہاں سے آنے والا کوئی بھی شخص زندہ واپس نہیں گیا فلوزہ میں ملی کالی کوٹری میں ہونے والے ظلموں نے ہٹلر کے نازی یاطنہ کیمپوں کی خوفناک کہانیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نازی یاطنہ کیمپوں میں یہودیوں کو گیس کے چمبر میں جلا کر بھسم کر دیا جاتا تھا ہٹلر کے سرفرے ویگیانک عورتوں پر دل دہرا دینے والا پریوک کیا کرتے تھے لیکن بگدادی کے سرفروں نے مرد و عورتوں پر ظلم کی سب سے خوفناک داستہ لکھی اس عمارت میں کوئی ایک ٹارچر روم نہیں تھا بلکہ کال کوٹریوں کا پورا گلیارہ تھا ہر کوٹری میں تھا ٹارچر کا انتظام کہا جاتا ہے کہ یہ ٹارچر کیمپ آئی ایس آئی ایس کا انٹرگیشن سینٹر تھا دو ہزار انیس میں امریکہ نے دنیا کے سب سے بڑے خونخار ہنسک سنگٹھن کے سنستھاپک اور سرگناہ آئی ایس آئی ایس کے نیتا ابو بکر البگدادی کو مار گرایا اور امریکہ کے تدکالین راستپتی دونالڈ ٹرمپ نے اس کی پسٹی بھی کی ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پچھلی رات امریکہ دنیا کے نمبر ایک آتنکی کو انصاف کے دائرے میں لانے میں کامیاب رہا اور ابو بکر البگدادی مارا گیا ہے امریکی راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے بتایا کہ بگدادی کے ساتھ اس کے تین بچے اور کئی سہیوگی بھی مارے گئے راشتپتی نے کہا کہ بگدادی سیریہ کے ایک سرنگ میں چھپا ہوا تھا اور ہمارے سینیکوں سے گھر جانے کے بعد بگدادی نے خود کو اپنے بچوں سمیتھ اڑا لیا امریکی راشتپتی نے کہا کہ ایک ڈرپوک اور کتے کی موت مرنے والا بگدادی اب کبھی کسی نردوش مہیلہ ویکتی اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے آئی ایس کے خلاف اس جنگ میں سہیوگ کے لیے روس سیریہ اور ترکی کا بھی شکریہ ادا کیا تو یہ تھی ایک سو ستھتر کروڑ کے انعامی دنیا کے سب سے بڑے آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے مکھیا بگدادی کی کہانی بائیوگرافی کی سریز میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میرے ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ کو آپ کے سامنے دکھ رہے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس ویڈیو سے سممندت اگر آپ کے پاس کوئی سجھاؤ ہو تو آپ اسے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جیون پر ہم بائیوگرافی تیار کر سکتے ہیں تو دو سو شبدوں میں اپنی پروفائل ہمیں ڈسکرپشن میں دیئے گئے ای میل آئی ڈی پر میل بھی کر سکتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمشکار